عالم دین فرمایا ہے اس دی تعبیر ہے جو بچی بڑی خوش نصیب ہے اس دی شادی بہت بڑے گھرانے چھو سی بڑے لگوال گھرانے چھو سی سادات گئرے سادات درچنے آئے بہت بڑا اقتماع بہت بڑے گھرانے چھو اس دی شادی ہو سی جیڑا چان لکھتا ہے اس دی جھولی ایت مالک چان جیسے ایک بیٹا عطا کرے سی اس چان جیسے بیٹے دے صدقے پھر مالک ترہ پتر بھول دے سی وہ چان جیسے بیٹا اپنے بھرامیچ ان سونا لگ سی جو میں چان ستارے درمیان سونا لگ رہے بات ہے ہو گئی ساری گھر میں چھوڑ دیتی وہ دن قریب آگئے جڑی بھی خواب اجرد شادی دی تاریخ کو کرل ہوئی سین امل بنین دی اممہ اپنی بیٹی دے کھو دے بی بی آواز ہے کہا دی میری بیٹی میں تیری بڑی سونی پلوریس کی کیے چونکہ ماہاں ماہ عمر دی ہے سی اپنال میرا فرز ہے میں تیرکل پوچھا ابو طالب دی نو کوئی بڑھنی ہے کوئی کبھرنا ہو سی علیدہ حرم پہ بڑھنی ہے زہران بھی حویلیت پہ بیندی ہے جیڑے بیلے اس دہلیز پہ ویسے میرا بیٹا تیرا طرز زندگی کیا ہو سی اس دہلیز تیجا کے پہلا پہلا کم کھیڑا تیرے سے سینمل بنیم اپنی مان جڑا جواب دیتا کوئی سلوات پڑھو تو میں اگل شروع حیران ہو کے سلوات نہ پڑھو سلوات جیہ سائدہ ایک سلوات نہ پڑھو میبیا دیئے سار جاتے ہی زہرا کی چاکٹ پہ جھتا لگے جتنے بہت دے پڑھو میرے اس نے کافی ہے لاکری منا اور میں نہیں آیا ساری آب دا سپر گیتا سینل چکڑیا سیدی دعا گھنے نواز آخری مدے تک جز بندے دا زین مدل سے چڑے ایک سمیرے پاس سے سینل مدل سے چڑے ایک سر جاتے ہی زہرا کی چاکٹ پہ جھکا لوگے سار جاتے ہی زہرا کی چاکٹ پہ جھکا لوگے سار جاتے ہی زہرا کی چاکٹ پہ جھکا لوگے سار جاتے ہی زہرا کی چاکٹ پہ جو تھانا دے تھار جاتے دہرہ کے چاکٹ پہ جاتے دہرہ کے کسی کو توسرے محبت کسی کو خار پسارے چاکٹ پہ جاتے دہرہ کے جنہوں سبندے کالو جنہوں ذکر علین المحبت ہے تھار جاتے دہرہ کے جنہوں سلمانوی سمکمبر بحلول ادا بیٹھے چاکٹ پہ جاتے دہرہ کے ادب کے پھرے واللہ جہاں ادا دار دی جھولی ہے چاکٹ پہ جاتے دہرہ کے دو میں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاپ نعرہ لگے بولو ہائے دری چاکٹ پہ جو کالو گے سونے دی کلم نہ لکھی ہے چاکٹ پہ جو کالو گے چاکٹ پہ جو کالو گے اور اس کی کنیدوں میں میں نام لکھا لوگے کیا بات ہے تو علیؑ کیا بات ہے تو علیؑ میں بس ملک رہاں جنہوں نے سمجھے یہ بول دیتا ہوں بہر زندگیوں میں مرشد علی بات شادہ نام چامن ختم قرآن نہ سوا ذاکر دی حیثیتنا نہیں طالب علم حمر دی حیثیتنا لکھڑا پڑا جب تُو سمجھے دار ملاؤ انہیں مجھے دکھیا علیؑ دیدہ سوچھو ایسا رہے اور اس کی کنیزوں میں میں نام لکھا لگی بڑی جلدی دینا دینا مرشد سڑا ملک بابج ماندی آبادی بیٹا امول بنین یہ تیرہ پہلا سبق ہے اے ہی دینلیز تا لیکن جی لے حویلی چھویسے جیسے دار نہ دیتی دعائی دے چھوی میرے آستے کافیوں سے جلے حویلی دے اندر ویسے اس بلے تیرا طرز زندگی کیا ہو سی اس دے بعد کیا کرے سی تیرا اگلا سبق کیڑا ہو سی علمال دیما حسین امول بنین ماد پا سرے کی آوازے کے گھر کریا دیئے کل سم کے آگر میں ہے مجھ پہ یہ کرم ہوگے جبے آلی آدھانا آکھے جبے آلی آدھانا آکھے مجھ میں قدم ہوگے وہ خاکے حیالے کر بھالوں میں سجا لوں گے کیا بات ہے جنے زبان نل بول سکتے ہو اللہ اس نگری نو آباد رکھے وہ سہن دیما تھوڑے میرے آباد رکھے سارے بولو آہید علی حق ادا کی طرح ہے بھائی اللہ اس نگری نو آباد رکھے بابا جی میں نے مجبوراً آکھنا پہ گئے اور بہت بڑی حقیقتیں اکل تسلیم ہی نہیں کر دی بندہ جیندہی ہوئے تذکر علی اچھنا ہوگا توجہ کرنی ہے انسان تھا تھا وہ حد اجنب کے انسان جرے گازی دے مرید بیچے دو سوال کیتے ہیں ماں اور سین عمر بنی نے گل کی کیا پھر ماں جس لئے اس حویلیچ میں ویسا میرے واسطے بہت بڑا ایک اعزاز اس حویلیچ اس گھا رہے دی کیڑا اعزاز سین عمر بنی ماں دے پاسرے کے آخری بندے تک سارچہ جب ایک قدر دانو سین عمر بنی نے سیلا کے لماں دے پاسرے کے آزے کے گھر کے لیاں دیئے جاتے کے مرمانی ہاں سے نازل میرے ہاں ہوگا جب ایک مرمانی ہاں چاہے میں بھر سین عمر بنی ہاں ہوگا آرے نا دے علی دے کے آرے نا دے علی دے کے جائے 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 جوہاں ہوگا اپاس کے ہاتھوں سے میں علم اٹھا لوں گے بہت مرمانی ہاں بہت مرمانی ہاں بہت مرمانی ہاں میری توقع تو زیادہ سنے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نظور ہوتے ہیں گناہگار ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغز میں سجد فضول ہوتے ہیں اللہ توڑی زندگی کرے بس انہیں اور کسا کے دو شیر مجابی جو سنو